اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں کافی لیٹ ہو گئی لیکن خیر میں ریسی پہ ضرور ٹرائے کریں گے پورسنلی مجھے کلی جی جو ہے وہ بلکوی پسند نہیں ہے لیکن ان لاس کے لئے یہاں پر جو ہے ہزبن نے ساتھ دیا تو میں یہاں پر بنا رہی ہوں سو چلتے ریسی پہ کی طرف اور کلی جی کا یہی سب سے ہوتا ہے کہ اچھا یہ بڑی بڑے مزدیکی تھی دیکھنے میں مڑا مزا ہے اچھا میں نے تو چک ہی نہیں لیکن کیونکہ کبھی مطلب ہمیں بچپن سے ہی مطلب اگئے کہ تو بندہ جو ہے اسی لئے میں کہتی ہوں کہ جب بچے جو ہے نا ان کو ہر چیز انٹریڈیوز کروا ہو بچوں کو کھانے پینے کے سے ریلیٹیڈ ہر چیز انٹریڈیوز کروا ہو بکوز جب وہ بچوں کو آپ جب وہ پانچ چھے مہینے کہا ہوگا اچھا لو کلی جی تو آپ نے کروا سکتے لیکن at least جب سال کا ہو جائے تو پھر کلی جی ہے سال کی ہو جائے تو کلی جی اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انٹریڈیوز بچوں کو کروانے چاہیے تاکہ وہ اس کا آدھی رہے کیونکہ یہ ایک تو خون بہت بڑھاتی ہے خون پیدا کرتی ہے جب آپ بیمار ہوتے ہو یا کچھ بھی ہوتے ہو تو ڈاکٹر سے امومن زیادہ تر آپ کو پریفر کرتے ہیں کہ آپ کلی جی جو ہے وہ کھائیں اپنے انٹیک میں زیادہ کریں کلی جی کیونکہ یہ خون مناتی ہے جن کو خون کی کمی ہوتی ہے سو خیر میں نے تو فیلال پھر بھی نہیں کھائی ابھی تک تو انشاءاللہ ابھی ٹرائے کروں گی ضرور ٹرائے کروں گی تو جلتے ریسیپی کی طرف اور ریسیپی جس طرح کافی حد تک میں آگے چل پڑی ہوں تو یہاں پر جو ہے وہ پیاز سارے مثالیں ڈال کر ٹومیٹو پریس بنا لیا تھا سارے جو ہے مثالیں ڈال کرنا اس کو اچھی طریقے سے پہلے بھوننا اس کو اچھی طریقے سے پھون لے تاکہ اس کی سمیل ہوتی ہے اور وہ تاکہ دوڑ ہو جائے تو ویسے تو کلی جی سے اس سمیل آتی بھی نہیں ہے اس کو کمپیر کرو چکن کے ساتھ تو چکن کو آپ لوگ جتنا بھی دھولو جتنے بھی اس میں لسنا درک ڈالو تو وہ دھونے کے وقت اس کی سمیل ہوتی ہوتی ہے تو کلی جی کا اس پر کچھ بھی نہیں تھا تو خیر یہاں پر کلی جی کی اچھی سے بھنائی ہو رہی ہے یہاں پر اس کے بات آتی ہے اس کو اچھی طریقے سے بھوننے کے وقت اس کی مثالوں کی باری آجاتی ہے تو یہاں پر ریڈ چیلی پاؤڈر اور ساتھ میں ٹرک میرے پاؤڈر اسے میں آڈ کر کر اس کو اچھی طریقے سے ہلا لیا ہے اب اس کو بھکن دے کے اس کو بنانا ہے اس کو پکانا ہے تقریباً تقریباً اس کو 25 منٹس آپ کو دینے اس کے بعد میں نے مثالیں آڈ کی ہیں یہاں پر ہے سوکھا دھنیا جو مثالیں میرے پاس تھیں وہ سارے میں نے آڈ کی اور یوگرٹ ایکچلی ایکچلی یوگرٹ جو ہے وہ ہم اس میں ڈالتے ہیں جب ہم گریوی بناتے ہیں تو ہم اس میں ڈالتے ہیں ایڈ کرتے ہیں لیکن آپ کی مرضی میں بھول گئی تھی گریوی میں ایڈ کرنا تو میں نے جب کلی جی کی بھنائی ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر نا ایڈ کیا ہے لیکن اس میں ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آتے چاہے آپ پہلے ڈالو یا بعد میں ڈالو سو اس کے بعد یہاں پر آتی ہے باری نمک کی سو نمک بھی اپنی ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے ڈالنا ہے اور یہاں پر میں نے بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ مرچے جو ہے وہ زیادہ نہیں ڈالی تھی خیرلال میں نے ویسے پھر سے وہی والی بات آتی ہے میں نے چکھا نہیں سو مجھے نہیں پتا لیکن میں نے اپنے حساب سے اپنے ان لاؤز کے حساب سے جو ہے وہ کم ہی ڈالی ان کے تو یہاں پر کسوری میتھی جو ہے کسوری میتھی جو اس میں میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ سمیل جو ہے وہ کافی کافی اچھی آنے لگتی ہے تو خیر یہاں پر اب اس میں ایک ایکسٹرا ٹیسٹ آجاتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس کسوری مٹی ہے تو وہ ڈالنے کے بعد ایک ایکسٹرا سا ٹیسٹ آجاتا ہے تو خیر یہاں پر اب اس کی بھنائی میں پھر سے کر رہی ہوں تو پورا دن بھنائی میں چلا گیا گیا پورا دن بھنائی میں چلا گیا لیکن خیر اٹ لاسٹ جو ہے وہ تو ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اور تھوڑا سا سرونگ کے لیے آپ تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہو تھوڑی سی گرین چلی سے ایڈ کر سکتے ہو اور آخر میں اگر آپ کے پاس ادرک ہے تو اس کو بھی چھوٹا چھوٹا باری کاٹ کے آپ اس کو ایڈ کر کے اس کو سرف کر سکتے ہو تو یہ بڑے مزی کی رسیپی بنی تھی خیر بہت ہی مزی کی بنی تھی دکھنے میں مزی کی تھی اور کھانے والوں نے تو زیادہ ظاہر بات تعریف ضرور کی کہ بہت ہی مزی کی بنی تو خیر یہاں پر رسیپی جو ہے وہ اینڈ کو آتی ہے اور امید کرتی آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے گا امید کرتی ہوں ملتے ہیں نیکس ایک ولوک ملتے ہیں